معروف مذہبی سکالر حضرت ظلفکار احمد نقش بندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا بول بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں اور آج کل تو یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے مولانا فرماتے ہیں کہ فارسی کی فقی ہی کتاب مالا بد آمنہ ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں اس میں کاری سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو بندے گفتگو کر رہے تھے ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پرے شریعت کو فقد کفر تو وہ آدمی کافر ہو گیا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں کئی جملے تو بہت عام ہیں مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہاں رہتے ہو دوسرے نے کہا کہ فلان جگہ رہتا ہوں وہ خدا کے پچھوارے خدا کے پچھوارے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو فقد کفر تو وہ بندہ کافر ہو گیا تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے ایک صورت تو یہ ہے یہ کفر یا کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بہنس اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی اس نے کہا پھر پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا اس نے کہا پھر پھر ہم دونوں بوڑے ہو گئے ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے بڑاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے مرد کی زبان میں کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے کنائے کسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں یہ گناہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گسے میں لوگ اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے انہیں پتا بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں طلاق بھی ہو جاتی ہے پتا بھی ہے دونوں کو مگر بدنامی ہو جائے گی پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے پانچ وقت کے نمازی تحجت پڑھنے والے سب نیکی کرنے والے خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے آٹھ سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی گسے میں آ کر اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں بدنامی ہو جائے گی بچے خراب ہو جائیں گے تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکھٹا رہنا شروع کر دیا نہ رشتے داروں کو پتا نہ علماء سے پوچھا پھر میاں بیوی اکھٹا رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں تو یہ زنا کر رہے ہیں قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر چودہ سو سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے